کرموں کی سجا یہیں بھوک کے جانا ہے اور کوسس یہ رہے کہ سپنا بھی آئے آدمی کو تو بھی وہ سپنے میں بھی آپ کی برے کے بارے میں نہ سوچیں سپنے میں بھی آپ کی بھلائی ہی اس کے موز سے نکلنی شاہی ہے کیونکہ کچھ بھی ہو جائے اس برمان میں فرکوینسی کہیں نہ کہیں گھومتی رہتی ہے اگر کوئی آپ کے لئے پوزیٹیو سوچ رہا ہے تو آپ کو برکت آئے گی آپ کو جیون میں سفلتہ ملے گی دنیا کی کوئی طاقت آپ کو ہرا نہیں سکتے اگر آپ نے جانے انجانے میں بھی کسی کا دل دکھایا ہے نا وہ بھی خطرناک رہتا ہے کوسس یہ رہے کہ انٹینس نہ لیں ارادے کے تحت تو کسی کا بھی دل من دکھائیے کوسس یہ رہے کہ ہر وقتی کو کتنی خسی دے سکتے ہو زیادہ سے زیادہ وہ دو آپ کیسے بھی کر کے اور ہاں دھوکے سے کوئی ہرٹ ہو جائے وہ الگ بات ہے جو آپ کی انفرمیشن میں نہ ہو آپ کی جانکاری میں نہ ہو پر جان پوچھ کے کسی کو بھی ہرٹ نہ کریں کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھار آپ دیکھتے ہیں اچانک اپنے آپ خسی ہونے لگتے ہیں اپنے آپ چہرے پر سمائل آنے لگتے ہیں اپنے آپ ارجہ فیل ہوتی ہیں اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں دور کوئی آپ کے بارے میں کچھ اچھا سوچ رہا ہے اور کبھی کبھی ایسا رہتا ہے کہ اپنے آپ اداسی رہتی برا سا کیوں لگ رہا ہے آج میں نے کچھ بھی تو نہیں کیا ایسا پھر ہی مجھے برا لگ رہا اس کا مطلب کوئی نہ کہیں نہ کہیں آپ کے بارے میں کچھ نکار آتماک سوچ رہا ہے ہو سکتا ہے آپ نے کسی کو گالی دی ہو کسی کا کچھ افمان کیا ہو اس کے بدلے میں وہ یاد کر کے اور آپ کے بارے میں سوچ رہا ہے جندگی میں ہمیسا اچھے کام کرنے کی کوشش کرو یعنی کہ کسی کو بھی ٹکا دو وہ چیز ریٹن آتی جیسے کئی بار آپ نے دیکھا کہ اپن فروٹس کھریدتے ہیں اپن تھوڑا چوک جائیں تو اپن کہتے ہیں بھئی آپ فروٹس چاہیے وہ کدھر ٹھیک ہے اپن بولتے ہیں بھئی اچھے دینا وہ کہتے ہیں don't worry سارے فروٹس بہت اچھے ہیں میں اچھے دوں گا لیکن جب آپ گھر آ کے دیکھتے ہیں تو سڑے فروٹس نکلتے ہیں اس میں سے پھر آپ کو مندک حراب ہو جاتا ہے کیار کتنا حرام خور آدمی تھا اسے سڑے فروٹس دے دیئے تو آپ نے نیگٹیب بیپس چھوڑی اس کے لیے یہ جیبن میں بہت کام کرتا ہے اور اگر آپ کا بھگوان وہ نہیں دیکھتے بھگوان وہ نہیں دیکھتے جو آپ دکھاوا کرتے ہو بھگوان وہ دیکھتے ہیں اگر پرماتما ہے بھی تو وہ دیکھتے ہیں جو آپ کی بھاؤنا ہوتی ہے ہے نا سمجھ مائے وہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے کتنا تام جھام کھڑا کیا ہے آپ کتنا چڑھاوا کرتے ہیں کتنی مورتیاں سجاتے ہیں کتنا طریقے سے ویدھی ویدھان سے پوجا کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ایسے گدھے ہیں آپ کو لگتا ہے گدھا کھائے چبن پراہس یہ کیا ہے گدھا ہے آپ کا 80% ہے اس کا 40% ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھو آج بڑی نوکری میں ہے یا بڑی سفلتا اس کے ہاتھ میں ہے جو گدھا تھا آپ کی کلاس پرماتما کی نظر میں پرماتما کیا دیکھتے ہیں بھاؤ دیکھتے ہیں پرماتما کی نظر میں وہ بندہ بہت کوالٹی والا بندہ ہے بہت اچھا بندہ ہے وہ اس وجہ سے وہ سفل ہو گیا اور آپ دیکھیں گے کہ زیادہ پرتیست والے پڑھنے والے بچے نیچے رہ گئے اور کم پڑھنے والے اچانیوں پر چلے گئے کارن یہ تھا کہ ان کی بھاؤنا اتنی نیک تھی کہ وہ سپنے میں بھی ان کا وزن بہت اچھا تھا پرماتما ان کے وزن کو کلکولیٹ کر رہا تھا کہ یہ بندہ اگر آ جائے گا تو یہ ایسا کرے گا یہ اچھا کرے گا یہ وہ کرے گا کیونکہ انہوں نے پرانے جو اچھے کاموں کا ملیانکن کیا آہ وہ سورہ وارڈ دینے کا سمیں آ گیا کچھ لوگ ہیں جو من سے بڑے اچھا میٹھا بولتے ہیں اور بعد میں کیا ہوتا ہے کہ ان کے اندر کچھ نہ کوئی چھل کپٹ رہتا ہے اگر ان کے ہاتھ میں ستہ یا سکتی یا پاور کچھ بھی لگ جائے تو اس کا بہت دروپیوک کریں گے تو میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ کبھی بھی اپنے سب سے پہلے جو ہے خود کو ہی یہ گھوشت کر دو گی میں تو کم سے کم اونیسٹ بھیگتی ہوں آئی ام دا اونیسٹ ہے آئی ام آلویز ریڈی فور نیچر آئی ام آلویز ریڈی آئی ام آلویز ریڈی رکھتے ہو تو کوئی بات ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو چلو ٹھیک ہے ہم یہ کرپسن بھالا ٹاپک کر رہے تھے کیونکہ یہ ایسے ٹاپک تو میرے فیوریٹ ٹاپک ہوتے ہیں اس لیے مجھ سے کبھی یہ ایسے ٹاپک پہ بات مت کیا کرو نہیں تو پھر پڑھائی چھوڑ کے پڑھائی سے پورا فوکس ہوئی سپت ہو جاتا ہے یہ میری کمجوری ہے کہ میں تھوڑا سا آدھہات میں ایک ٹاپک پہ زیادہ خیش دیتا ہوں اس کو it's my biggest problem so that is why I ask you not to دیکھو کرپسن کی بات کریں تو کرپسن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک سب داتا ہے کرپسن میں وہ آتا ہے